مدھی یورپ اور کافی ٹیکنیکلی ساؤن دیش ہے سینٹرل یورپ کے اور خاص کر ہمارے ایشیا میں چین اور جاپان تو یہ سارے کے سارے دیش اتنے زیادہ اچھے مجبوطی کے دیش بنے ہیں اس کے پیچھے کچھ کارن ہے کچھ ان کی خاصیت ہے اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان سارے دیشوں میں راشتر سممان اور راشتر پریم بھینکر بھرا ہوا ہے لوگوں میں جیسے جاپان میں ایک نیم ہے آپ سنیں گے تو آشری کریں گے جاپان میں کوئی ودیارتھی اگر انجینیرنگ میں پڑھتا ہے میڈیکل میں پڑھتا ہے مینجمنٹ کی پڑھائی کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے کوئی پروفیشنل ایڈوکیشن لے رہا ہے تو جاپان کا وہ ودیارتھی امریکہ جانے کی بات کرے گا اگر یا یورپ جانے کی بات کرے گا اور وہ کہے گا کہ مجھ کو جادہ ایڈوانس سٹڈی کرنی ہے اور جادہ اس میں جانکاری کرنی ہے تو جاپان کی سرکار اس کے ساتھ ایک سمجھوتا کرتی ہے اگریمنٹ کرتی ہے اگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جاپان سے جائے گا جرور دنیا کے جس دیش میں وہ جانا چاہتا ہے اپنے جادہ ادھیان کے لیے جادہ جان تابت کرنے کے لیے وہ جائے گا لیکن اس کے ساتھ شرط ہی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے ادھیان کرنے کے بعد واپس لوٹ کر اس کو جاپان میں سروس دینی ہی پڑے گی یہ نہیں ہو تک تا کہ وہ جاپان سے امریکہ چلا جائے اور پھر جاپان کو بھول جائے اور امریکہ میں نوکری کرتے کرتے اتنا مکت ہو جائے کہ اس کو یاد بھی نہ رہے کہ اس کا کوئی دیش بھی ہے جاپان پیسہ ہی فرانس میں بھی ہے فرانس میں جتنے سرکار دوارہ چلائے گئے انجینئرنگ کالجز ہیں یا وہاں کے پروفیشنل انسٹیوٹس ہیں وہاں بھی اسی طرح کا نیم لاغو ہوتا کہ ان کو اپنی سروسز دینی ہی پڑتی ہیں امریکہ میں بہت سال تک یہ نیم چلتا رہا تھا ابھی پچھلے 3-4 سال سے یہ نیم تھوڑا سا بدلا گیا ہے اور اس کو ڈھیلا کیا گیا انجینئرنگ کالجز میں تو یہ نیم وہاں تک چلتا رہا تھا کہ تکنالوجی میں کام کرنے والا کوئی ودیار تھی امریکہ چھوڑ کر اگر دوسرے دیش میں جانا چاہتا ہے تو اس کو امریکہ کی آرمی میں سروسز دینی ہی پڑے گی اور وہ امریکن آرمی میں اگر سروسز نہیں کرے گا تو اس کو باہر جانے کی ویوکہ امریکن سرکار نہیں کرنے مجھے اور سینٹرل یورپ میں تو 1980 اور 1985 تک یہ نیم چلتا رہا کہ سینٹرل یورپ کا کوئی ودیار تھی یورپ چھوڑ کر کسی دوسرے دیش میں جا کر عدیان کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے یا اپنی کمائی کے لیے جانا چاہتا جیوکہ چلانے کے لیے جانا چاہتا تو اس کو اپنے دیش کی نیشنل سروس دینی ہی پڑے گی تو ایک بار میں نے ایک سجن سے ایسے ہی پوچھا تھا ایک میرے پرچت مطر ہے فرانس میں ہے سوربون میں ان کا نام ہے جیو ماریاں لپیں تو ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دیش میں یا سینٹرل یورپ میں یا ایسے امریکن بلوک میں اور اگر کہے تو جاپان اور چین میں بھی اس طرح کے یہ نیم ہیں ان کے پیچھے کی سچائی کیا ہے کیوں یہ اس طرح کے نیم بنائے گئے تو رکاج راجیب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو سینٹرل یورپین دیش ہیں اور خاص کر یہ جاپان ہیں یہ سب سیکنڈ ورڈ وار میں برباد ہو چکے ہیں اور سیکنڈ ورڈ وار میں ان دیشوں میں اتنی بربادی آئی تھی کہ ان کے پاس وہ دوبارہ کھڑے ہو پائیں گے ایسی سوچنے کی چمتہ بھی ختم ہو گئی سب سے زیادہ برباد ہوا تھا سیکنڈ ورڈ وار میں فرانس اور فرانس کے بعد سب سے زیادہ نقصان دوسرے کسی دیش کا ہوا تو وہ ہے جاپان اور تیسرے کسی دیش کا نقصان ہوا تو وہ تھا جرمنی اور چوتھے کسی دیش کا نقصان ہوا تو وہ تھا اسپیل تو یہ سارے کے سارے دیشوں امریکہ کا بھی کافی نقصان ہوا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سیکنڈ ورڈ وار کی جب لڑائی ہوئی تھی تو ان سب دیشوں میں اتنی بربادیاں ہوئی ہیں تو یہ سارے کے سارے دیشوں نے جب اپنے اپنے دیش کو پھر سے کھڑا کرنے کا اپنے دیش کو ریس فرکچر کرنے کے جو پلان بنائے جو یوجنائے بنائیں تو ان سارے کی ساری یوجناؤں میں یہ سب سے مہت سپون بات یہ تھی کہ ان کے دیش کی بدھی اور ان کے دیش کا انٹلیکس ان کے دیش کے کام میں آتا ہے کہ نہیں آتا اور انہوں نے جو گولڈن رول بنایا جو برشوں برشوں چلتا رہا پھولے یورپ میں اور سینٹرل ایشیا کے بھی کچھ دیشوں میں یہ گولڈن رول چلا ہے کافی سمیں تک ملیشیا میں چلا انڈونیشیا میں چلا تو وہ گولڈن رول یہی تھا کہ ہمارے پاس اگر انٹلیکٹ سرپلس میں ہوگا تب ہم اس کو باہر بھیجنے کی بات سوچیں گے جب تک ہماری اپنی جرورت کا ہوگا تب تک اس کو نیشنل سرویسز دینے ہی پڑیں گی اور میں آپ کو ایک صالد اگزامپل دینا چاہتا ہوں اس سمیں امریکن پریسیڈنٹ ہے بل کلنٹن یہ اپنے سٹوڈنٹ لائف میں مینجمنٹ کے سٹوڈنٹ رہے اور مینجمنٹ کے سٹوڈنٹ رہنے کے ساتھ ساتھ بل کلنٹن جس سمیں پڑھتے تھے تو ان کے من میں بہت بڑا سپنا رہا کہ یہ فرانس میں جائیں جرمنی میں جائیں اور وہاں پر کچھ زیادہ پڑھ کر یا وہاں کچھ زیادہ کمائی کریں تو انہوں نے کوشش کی تو ان کو اسی شرط کا پالن کرنا پڑا تھا اور آپ کو جانکاری ہے شاید آپ میں پڑھے بھی ہوں گے کچھ اس سمیں جانکاریوں والے نیوز پیپرز میں یا میگزینز میں کہ جس سمیں بل کلنٹن کی پڑھائی چلتی تھی اس سمیں ویتنام یودھ چل رہا تھا اور امریکہ جو ہے ویتنام میں مار کھا رہا تھا تو بل کلنٹن کو آدیش آیا تھا کہ اگر آپ کو جانا ہے باہر کمائی کرنے کے لیے تو آپ کو پہلے اپنے نیشنل آرمی کو سرو کرنا پڑے گا اور بل کلنٹن نے اکشا نہ ہوتے ہوئے بھی امریکن آرمی میں جاب کی اور امریکن آرمی میں جاب کرنے کے بعد ہی جب ان کو لگا ان کے دیش کے لوگوں کو لگا ہوگا کہ ان کو جتنی ضرورت تھی سرویسز کی اتنی سرویس ملی اس کے بعد ہی بل کلنٹن کو باہر جانے کا موقع ملا تھا یہ بل کلنٹن کئی بار کہہ چکے اور کئی بار پچھلے قریب دو سال پہلے بل کلنٹن کے سامنے ایک بڑی پرابلم آئی تھی وہاں کی یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آف اللہ میں کچھ سرویڈنٹس نے سپرائک کی تھی ان کے ساتھ ان کے پروفیٹرز بھی شامل تھے تو سپرائک کا جو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے سرویڈنٹس چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے نکلیں اور دوسرے دیشوں میں جانے کا ان کو موقع ملے تو بل کلنٹن نے ان کو یہی کہہ کر شاند کرایا تھا کہ پہلے آپ کو نیشنل سرویسز دینی ہی پڑیں گی اس کے بعد کہیں آپ باہر جانے کی بات سوچ سکتے ہیں یا اس کا سپنا دیکھ سکتے ہیں تو میں نے آپ سے سب سے پہلے کہا کہ یہ دیش دکھنے میں جو ٹیکنالوجی ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے معاملے میں یہ سینٹرل یورپین کنٹریز بہت سولیڈ مانے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ امیرکا بھی ہے جپان بھی ہے چین بھی ہے تو ان سب کے اتنے مجبوط ہونے کے کارنوں میں سب سے بڑا کارن ہے کہ ان سب ہی دیشوں نے بہت مجبوطی کے ساتھ ایسے نیم بنائے تاکہ ان کے یہاں سے برین برین کم سے کم ہو پائے لیکن اس کا اُلٹا ایک دوسرا کام اور کیا ان لوگ اس کا اُلٹا ایک دوسرا کام اور کیا جو شاید ہی کوئی کہے گا اور میں اس کو پوری ایمانداری اور نربیقتہ سے کہنا چاہتا ہوں امریکا نے اپنے دیش کے برین برین کو روکنے کے لیے یورپ کے دیشوں نے اپنے برین کو روکنے کے لیے تمام نیم بنائے لیکن اس کے اُلٹی طرف دنیا کے تھرڈ ورڈ کنٹریز میں جو بیسٹ برین ان کو مل سکے وہ ستتے داموں پر خرید لو اس کے لیے انہوں نے دوسرے نیم بھی بتائی ہمارے دیش کا خریم ان کو ستے دام پر مل سکے کسی کے لیے ہندوستان میں آئی آئی ٹیز بنانے کی یوجنا چلی تھی اور میں پوری نربیقتہ اور ایمانداری سے یہ کہتا ہوں یہ کہنے کی ہمت بہت کم لوگوں میں جو آئی آئی ٹیز سے نکل کر آتے یہ جو آئی آئی ٹیز کھڑے ہوئے ہیں ہمارے دیش میں پانچ اور چھ چھٹوہ بنارس میں یہ سب کے سب آئی آئی ٹیز کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کی ایک یوجنا تھی جو بھارت میں لاغو ہوئی تھی اس میں جو ایڈ آئی تھی جو مدد آئی تھی اس کے آدھار پر یہ کھڑے ہوئے ہیں ایک دن میں نے پروفیسر یشپال سے یہ بات کہی پروفیسر یشپال اس دیش کے بڑے بدجیومیوں میں مانے جاتے ہیں اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے پریسیڈنٹ اور چیئرمن رہ چکے ہیں ایک دن میں نے کہا پروفیسر کہا اگر امریکہ نے یہ یوجنا چلائی تھی اس دیش میں آئی ٹیز بنانے کی تو اس کے پیچھے کا رہ سے کیا تھا تو انہوں نے کہا امریکہ کو بہت سستے دام پر انجینئر چاہیے جو انجینئر امریکہ تیار کرے اگر اپنے دیش میں اور اس کی تیاری پر جتنا خرچ آئے اس سے ایک بٹے چھے خرچ میں وہ انجینئر بھارت میں تیار ہو سکتے جتنی پڑھائی ہم کرتے ہیں یہاں پر بی ٹیک کرتے ہیں پھر ایم ٹیک کرتے ہیں اور ہمارے اس میں سمیں برباد ہوتے ہیں پیسہ لگتا ہے تو اگر ہم ہمارے سمیں کا کیلکولیشن کریں اور اس کے ساتھ اپنے نیشنل ریسورسز کا کیلکولیشن کریں تو امریکہ کا یہ ماننا ہے اور پروسیر یشپال نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اگر یہی انجینئر جو تمہارے آئی ایٹی میں تیار ہوتا یا دیش کے آئی ایٹی میں تیار ہوتا یہ امریکہ کی کسی آئی ایٹی میں تیار ہو تو اس چھے گنا خرچ آتا تو بہت کم خرچے پر اس دیش میں انجینئر تیار ہو سکتا اور وہ انجینئر اس کا مائن سیٹ پہلے سے ایسا سٹھ کر دو کہ تیار ہونے کے بعد وہ دیکھنا شروع کرے امریکہ کی طرف ہی عورت کی تو ایک دن پروسیسر یشپال سے میں نے یہ کہا تھا میں نے کہا یشپال صاحب ایک بات اور مجھ کو بتائیے کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہونے لگا ہے کہ جو سلیویس میں پڑھ کر آیا ہوں وہ سلیویس مجھے پڑھایا چون گیا میرے دیش کی ضرورت کے کام میں آنے والا ہے کیا یہ سلیویس تو انہوں نے کہا کہ شاید نہیں یہ ان کا کہنا ہے کیونکہ وہ کمیٹی کے چیئرمن رہے جس نے سلیویس بنایا دو بات تو ان کا کہنا ہے کہ جو سلیویس تم کو پڑھایا گیا ہے اس میں سے اگر تم کبھی اپلیکیشن کرنے کی کوشش کرو گے تو شاید دس یا بیس پرتیشت دیش کے کام آ سکتا ہے اکسی پرتیشت سلیویس جو تم کو پڑھایا گیا ہے وہ امریکہ کو باگیں تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے بیوطہ جو کی گئی ہے آئی آئی ٹی میں پڑھنے کی تم کو معلوم ہے اتنے سبسیڈائز ریٹ پر تم بی ٹیک کر کے نکلتے ہو وہاں سے ہم ٹیک کر کے نکلتے ہو اتنی کم فیس میں تم کو وہاں پڑھائی ہو جاتی ہے تو یہ آتا کہاں سے ہے سبسیڈی میں نے کہا کہاں سے آتا ہے کہ امریکہ سے آتا ہے تو امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے اور امریکہ کے حساب کا سلیوست اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو نشت روپ سے ہم ان کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آئی ٹی سے نکلنے والے پوسٹ گریجویٹ تو شاید ہی ایک آج ملیں گے جو دیش میں رکھتے ہیں گریجویٹ رکھتے نہیں اور کیمپس انٹرویو اب جب سے شروع ہو گئے ہیں تب سے لائن لگی ہوئی ہے دنہ دن یہاں سے جا رہا ہے ایک دن میں نے یتفال شاہب سے پوچھا کہ آپ نے کچھ کیلکولیشن کیا ہے دیش کا کیا نقصان ہو رہا تو انہوں نے کہا ہاں اتنا تو اندازہ لگتا ہے مجھے میں نے کہا کیا اندازہ ہے آپ کا تو ان کا ایسی میٹ ہے کہ ہر سال ہم برین برین کے مارفت 15 to 20 بلین ڈالر لوس کر رہے ہیں ایوری ایئر تو ہر سال ہم پندرے سے 20 ارب ڈالر کا نقصان کرتے ہیں جب اس دیش کا انجینئر اس دیش کا ڈاکٹر اس دیش کا پروفیشنل مینیجمنٹ کا یا اس دیش کا سوفٹ ویئر کا کمپیوٹر کا انجینئر دیش کے باہر چلا جاتا ہے اور امریکن اکانومی میں تھپ جاتا ہے